عوض باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم فیزیکل کیمسٹری کا لیکچر نمبر 13 اور لیکوڈ سے ریلیٹڈ آرٹیکل کریں گے that is called ریفریکٹیو انڈکس ریفریکٹیو انڈکس بیسیکلی کیا ہوتا ہے اس چیز کو ہم سمجھیں گے ایک چھوٹی سی میں اگزیمپل یہاں پہ دینا چاہوں گا یہ آپ نے ایک گلاس کی سلیب استعمال کی شیشے کی ایک سلیب آپ کے سامنے پڑی ہوئی تھی اور ہم نے شیشے کی سلیب میں سے لائٹ کو انٹر کیا مثلا لائٹ اس طرح جو ہے وہ انٹر ہو رہی تھی that is the normal یہ 90 کا انگل بن رہا تھا ٹھیک ہے تو یہ جو لائٹ اس کے اندر انسیڈنٹ ہو رہی تھی اس گلاس کے اندر انٹر ہو رہی تھی اس رے کو ہم نے نام دیا انسیڈنٹ رے کا ٹھیک ہے جی انسیڈنٹ رے یہ یاد رکھئے گا اس کو نام ہم نے دیا انسیڈنٹ رے کا اور یہ انسیڈنٹ رے normal کے ساتھ جو انگل بنا رہی تھی اس کو ہم نے آئی سے ڈینوٹ کیا that is called انسیڈنٹ انگل اس کو انسیڈنٹ انگل کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو ہم نے کیا کہا آئی کہہ دیا اب کیا ہوتا ہے ایک آپ کے پاس میڈیم لائٹ ہے اور ایک آپ کے پاس میڈیم ڈینس ہے ٹھیک ہے جو لائٹ میڈیم ہوتا ہے اس کو ہم ریئر میڈیم کہتے ہیں ٹھیک ہے جو لائٹ میڈیم ہے جس طرح ائر ہے جو بھی آپ کی لائٹ رے ائر سے انٹر ہو رہی ہے وہ شیشے کے اندر پاس کر رہی ہے اور شیشہ آپ کا ڈینسر میڈیم ہے ٹھیک ہے جہری بات ہے یہ ڈینسر ہے ائر کے مقابلے میں اب جو لائٹ اس کے اندر انٹر ہو رہی ہے وہ کیا کرے گی نارمل کی طرف بینٹ کرتی ہے نارمل کی طرف بینٹ کر کے جوں ٹکراتی ہے گلاس سے باہر نکلنے کے بعد پھر جو ہے وہ اپنا اینگل چینج کر لیتی ہے اب یہ جو اینگل بنا that is called r اس اینگل کو کہا جاتا ہے ریفریکٹڈ اینگل اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں ریفریکٹڈ اینگل that is denoted by r ٹھیک ہے ریفریکٹڈ اینگل not reflective لیکٹڈ نہیں ہے یہ ریکٹڈ ہے ٹھیک ہے یہ یاد رکھیے گا ریفریکٹڈ اینگل ہے r تو اب یہ دیکھیں کیا ہوا incident ray آئی ہے اور incident ray آنے کے بعد یہ ray reflect ہوئی ہے ریفریکٹ ہوئی ہے اس نے اپنا پاتھ چینج کیا ہے جب کوئی بھی light ray پاس کر کے lighter medium سے denser medium میں جائے اور اپنا پاتھ تبدیل کر لے bent ہو جائے normal کی طرف جھک جائے اس کو ہم کہتے ہیں refraction اس process کو کیا نام دیا جائے گا refraction کا نام دیا جاتا ہے یہاں پہ میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں یہ جو phenomena یہاں پہ apply ہو رہا ہے that is called refraction ٹھیک ہو گیا جی مطلب light نے اپنا پاتھ تبدیل کیا light normal کی طرف 90 کے angle کی طرف مڑ کے آ رہی ہے یہ جو آپ کو line cd نظر آ رہی ہے that is the angle of 90 degree which is formed on the glass slab اب آپ دیکھ لیں glass کی surface پہ 90 کا angle کس طرح بن رہا ہے مثلا اگر یہ normal ہے تو یہ angle دیکھیں کتنے کا بنتا ہے 90 degree کا اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے normal کہا جاتا ہے تو رے جو آ رہی ہے وہ normal کی طرف دیکھیں bent کر رہی ہے یہ میں یہاں پہ draw کر دیتا ہوں یہ آپ کا normal تھا یہاں سے ایک رے آتی ہے اور bent کرتی ہے normal کی طرف پھر یہاں سے باہر نکل کے اپنا پاتھ تبدیل کرتی ہے this phenomenon is called refraction اب refraction آپ نے پڑھ دیا refraction سے related ہمارا ایک phenomena ہے that is called refractive index اب refractive index کیا چیز ہے اس کو ہم deal کرتے ہیں refractive index is denoted by n اس کو ہم n سے denote کرتے ہیں ٹھیک ہے اب فارمولہ کیا بنتا ہے میں direct فارمولہ لکھنے لگا ہوں refractive index it is basically the ratio of speed of light ٹھیک ratio of light speed of light divided by speed of light divided by speed of light in air ٹھیک ہے speed of light in air یہ air والا ہو جائے گا اوپر والا اور نیچے والا جو divide کریں گے وہ speed of light in medium speed in medium کسی بھی medium میں speed کتنی ہے مثلا اب آپ کی light ray تھی air سے آ رہی تھی اس کی کوئی speed ہوگی جوں ہی وہ medium میں enter ہوگی اس کی speed تبدیل ہو جائے گی وہ جو جو سپیڈ ہے جو light سے آتی ہے that is c اور جو medium کے اندر ہوتی ہے that is v تو basically refractive index یا refracted index اس کو index of reflection بھی کہا جاتا ہے تو یہ جو ریفریکشن کا ایک phenomenon ہم یہاں پر deal کر رہے ہیں refractive index کی form میں تو refractive index it is the basically ratio of the speed of light in air to the speed of light in the medium speed of light in air کو آپ نے c سے denote کیا اور speed of light کو جو medium کے اندر تھی اس کو v سے denote کیا that is the formula of refractive index اب اس کے ساتھ ایک اور فارمولا بھی deal کرتے وہ law کیا ہے یہ آپ نے metric میں بھی پڑھا ہوگا that is called snails law physics کا یہ آپ کا chapter number 12 تھا 10th key physics کا جس میں آپ diagram مختلف ray کے according جو بناتے ہیں geometrical optics نام تھا اس chapter کا اس میں آپ snails law پڑھا تھا snails law basically یہ ہے کہ ratio of the sign of incident ray to the sign of refracted ray should be equal to the constant that is the snails law again i am repeating اب ذرا غور کریں ratio of the sign of incident ray incident ray کا جو sign آپ لیتے ہیں یا incident angle کا جو آپ لے رہے ہیں ratio of the sign of the incidence angle to ratio of the sign of the refracted angle angle of refraction تو angle of incidence کا sign divided by angle of refraction کا sign should be equal to the constant this constant is called refractive index اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے refractive index کہا جاتا ہے now we can say that sign i e over sign r should be equal to n اور n کس کے برابر تھا پیچھے c by v کے برابر تھا you can say that sign i over sign r is equal to c by v فار اگزیمپل نارمل تھا آپ نے آپ نے لائٹ رے یہاں سے پاس کرنی ہے یہ لائٹ رے آپ پاس کر رہے ہیں ادھر سے یہ میں ریڈ کلر میں شو کر دیتا ہوں یہ انسیڈنٹ رے ہے آپ کی یہ لائٹ رے آپ کی پاس ہو رہی ہے یہ انسیڈنٹ رے ہے اور یہ انگل جو بن رہا ہے that is called eye اور دوسرے کو میں ییلو سے شو کرتا ہوں اب یہ انسیڈنٹ رے اس طرح کرتی ہے کہ ریفلیکٹڈ رے کو نارمل کی طرف بینٹ کر دیتی ہے یا نائنٹی کے انگل پہ بینٹ کر دیتی ہے دیکھیں نائنٹی کے انگل بن رہے تو اس انگل کو کریٹیکل انگل کہا جاتا ہے اس انگل کو کریٹیکل انگل کہا جاتا ہے آواز کٹ رہی ہے سب کے ساتھ یہی مسئلہ آ رہے ہیں چلیں کوئی بات ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا پریشان ہو ریکارڈنگ میں تو آز کلیر ہوگی نا ابھی صحیح آ رہی ہے چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ بس نیٹ کالیج کا آپ کا ایسا ہی ہے کہ کبھی چلتا ہے اور کبھی رک جاتا ہے اچھا یہ اب ہم جس چیز کو ڈیل کر رہے تھے وہ کیا تھا میں دوبارہ جو ہے وہ آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کا کنفیوجن جو ہے وہ دور ہو یہ آپ نے نارمل لیا یہ آپ کا گلاس تھا یعنی یہ شیشے کے اندر سے آپ نے اس طرح کر کے ایک انسیڈنٹ رے لی اب یہاں پہ کیا تھا یہ انسیڈنس انگل تھا انگل آف انسیڈنس اب اگر یہ اس کو نائنٹی ڈگری پہ اس طرح بینٹ کروا دے اور نائنٹی ڈگری پہ اس کو ریفریکٹ کروا دے تو یہ والا جو انگل بنتا ہے that is called critical angle and critical angle is denoted by the c ٹھیک ہو گیا یہ بیٹے کلیر ہو گیا تو بتائیں آواز اب کلیر تھی تو بتائیں ٹھیک ہو گیا جی اچھا اب ہم جو ہے جس چیز کو ڈیل کریں گے اب وہ کیا ہے اب ہم نے اس سے related جو ہے وہ ایک فارمولا ڈیل کرنا ہے critical angle کا فارمولا کیا ہوتا ہے critical angle کا فارمولا ہوتا ہے c is equal to sine inverse 1 over n n is the refractive index کہ refractive index کسی بھی چیز کا دیا گیا ہوگا تو c is equal to sine inverse 1 over n that is the formula of the critical angle یہ critical angle نکالنے کا فارمولا ہے اس کی derivation جو ہے وہ میں بھی آپ کو کرا دیتا ہوں یہ کس طرح فارمولا جو ہے وہ بنتا ہے اور کیسے ہم اس فارمولے تک پہنچتے ہیں اور یہ فارمولا کیسے نکالا جاتا ہے اب دیکھئے گا آپ نے ابھی سنیل لا پڑا سنیل لا کیا تھا sine i divided by sine r which is equal to n ٹھیک ہے جی یہ آپ نے پڑا اب آپ کیا کرتے ہیں sine i اپنی جگہ پہ رہنے دیں اور sine r ادھر جا کے multiply کروا دیں تو sine r جو ہے وہ اس طرف جا کے کیا ہو جائے گا multiply ہو جائے گا یہ آپ کا کیا آگیا sine r آگیا اب جو angle of incidence ہے اس نے اس کو 90 پہ رکھا میں یہاں پہ عزیوم کر لیتے ہیں جو angle of incidence ہے وہ آپ کا 90 پہ آیا ہے critical angle میں ہوتی ہی 90 کے ٹھیک ہے تو اب کیا کریں گے sine 90 put کریں گے i کی جگہ پہ اور پیچھے کیا رہ جائے گا n sine r آ جائے گا sine 90 کیا ہوتا ہے one ہوتا ہے sine 90 کی value calculator پہ put کریں تو one آپ کو feel ہوگی تو یہ کیا ہے sine r آ جائے گا n multiply ہو رہا ہے ادھر آ کے divide ہو جائے گا پیچھے کیا رہ گیا آپ کا sine r رہ جائے گا اب یہاں سے اگر آپ r نکالتے ہیں sine آ کے یہاں پہ divide ہو جائے گا sine n ہو جائے گا اور جب sine اوپر جاتا ہے تو sine inverse ہو جاتا ہے تو میں اس کو اوپر لکھنے لگا ہوں یہاں پہ raise کر کے اس کو اب اوپر لکھوں گا وہ کیا ہے آپ کا اب اسی expression کو چیک کریں r is equal to sine جب اوپر جائے گا inverse ہو جائے گا تو پیچھے کیا رہ جائے گا آپ کا total one over n تو یہ جو r آپ نے نکالا ہے this r is called critical angle اس r کو کیا کہا جاتا ہے critical angle کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ i کا بھی نکال سکتے ہیں r کا بھی نکال سکتے ہیں جس طرح آپ نے r کا نکال ہے اسی طرح اس کا r کا بھی نکال سکتے ہیں کس طرح آپ r کو 90 put کر سکتے ہیں تو اس میں اتنا بڑا کوئی issue نہیں ہے critical angle basically آپ نے پڑا فرمولہ کیا ہے sine inverse one over n sine inverse one over n تو یہ آپ کا آ جائے گا critical angle سے related اب آپ کے لئے بہت interesting سی ایک چیز جو ہے وہ میں اب یہاں پہ شیئر کرنے لگا ہوں آپ سے basically ہم اس کو میر بھی کرتے ہیں پریکٹیکل ہیں دو بڑے مزے کے پریکٹیکل ہیں اور بڑے زبردست قسم کے پریکٹیکل ہیں اب ہم ان پریکٹیکلز کو ڈیل کرتے ہیں تو اب دیکھئے گا جو اپریٹس میں ابھی آپ کو شو کروں گا تو ہم نے اس کی کرنی ہے measurement basically that is the lecture number 14 تو میں آج آپ کو یہ ساتھ یہ بھی کروا دیتا ہوں measurement کا method کہ refractive index کو measure کس طرح کیا جاتا ہے there are two types of the instruments ایک کو کہا جاتا ہے refractometer میٹر میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں بعد میں diagram آپ سے شو کرتا ہوں اس کو ٹھیک ہے جی ایک ہے refractometer ٹھیک ہو گیا جی ایک یہ instrument ہے جس سے refractive index measure کیا جاتا ہے اور دوسرا ہے آپ کا interferometer interferometer ٹھیک ہو گیا اب زیادہ استعمال کون سے کیا جاتا ہے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے refractometer ٹھیک ہے refractometer جو ہے یہ depend کرتا ہے critical angle پر یہ critical angle پر depend کرتا ہے اور interferometer جو ہے یہ differential پر میر کرتا ہے different قسم کی incident اور refracted کا جو differential لیتے ہیں ہم اس پر depend کرتا ہے تو زیادہ ترہ ہم جو ہے وہ refractometer استعمال کرتے ہیں کیونکہ ہم critical angle نکال سکتے ہیں اسے آسانی سے تو critical angle جو ہے وہ ہم اسے نکالتے ہیں تو refractometer کی دو طرح کی types ہیں ٹھیک ہے جو ابھی آپ نے meter پڑھا refractometer there are two types of the refractometer ایک type کا نام ہے abase refractometer ٹھیک ہے جی اور یہ آپ کی لیب میں پڑا ہوا ہے ابھی آپ کو دکھاتا بھی ہوں ٹھیک ہے abase refractometer اور دوسرا ہے pull fritch refractometer یہ دو refractometer جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے abase refractometer اور دوسرا کیا ہے آپ کا pull fritch refractometer اب ذرا بیٹے دیان رکھئے گا جو میں بھی آپ کو diagram show کرنے لگا ہوں وہ diagram جو ہے وہ کس چیز سے related ہے ٹھیک ہے یہ اب آپ ذرا غور کریں یہ اب آپ کا refractometer آپ کو شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو جو black color میں نظر آ رہا ہے that is the refractometer اب استعمال کیسے کیا جاتا ہے اس میں ہوتا کیا کیا ہے اس کے بیٹے apparatus پہ ذرا تھوڑا سا غور کریں اس کو میں گھما لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں تھوڑا سا light کی طرف روشنی کی طرف لے جاتا ہوں تاکہ آپ کے لیے یہ سمجھنا بھی پھر آسان ہو جائے refractometer پہ بیٹے اب غور کریں کہ refractometer میٹر کس طرح کام کرتا ہے refractometer کے اندر کیا کیا چیزیں یہ جو آپ کو یہ چیز جو نظر آ رہی ہے that is a movable ٹھیک ہے یہ movable یہ آپ کو اگر دیکھیں تھوڑا سا فیل ہو رہا ہے یہ چیز move کرتی ہے ایسے ٹھیک ہے یہ ادھر ادھر ایسے move کرے گی that is called scale that is called scale اور scale کے اوپر یہاں پہ آپ کو یہ آئی پیس وہ نظر آ رہے اور میں آپ کو ہو سکتا ہے یہ دکھا سکوں یہ دیکھیں آپ کو value نظر آ رہی ہے بیٹے سب کو value نظر آ رہی ہے ذرا message کر کے بتائیں ٹھیک ہوگیا اس طرح ہم دیکھیں گے یہ value آپ کو بتائی گی آپ دیکھیں آپ کو ایک value جو ہے اگر میں تھوڑا سا اس کو اور close کروں ٹھیک ہے اس میں تھوڑا سا light کا issue آ رہا ہے جو left side پہ 50 آپ کو نظر آ رہا ہے 50 اور ایک آپ کو نظر آ رہا ہے 42 50 کے بعد جو 42 ہے 42 سے پہلے ایک چھوٹا سا point ہے یہ point میں value آتی ہے یہ چیز دیکھ رہے ہیں آپ لوگ بیٹے ٹھیک ہو گیا اچھا یہ آپ کا ہو گیا ip اس کو ہم ip کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ knob ہے اس knob سے ہم angle کو adjust کرتے ہیں اور یہ والا جو ہے آپ کا یہ والا ایسا portion ہے جس کا تعلق پریزم کے ساتھ ہوتا ہے یہاں پہ دو پریزم ہوتے ہیں ایک اپر پریزم ہوتا ہے ایک لوور پریزم ہوتا ہے آپ تھوڑا سا دیان دیجئے گا یہ یہاں سے یہاں سے اس کا ڈکن کھولنے لگ یہ دیکھیں یہ پائپ آپ ایسے move کریں گے یہ کھل جائے گا ایک پریزم آپ کا یہاں پہ ہے اور ایک پریزم آپ اس جگہ پہ اگر میں آپ دکھا سکوں تو یہ آپ ریفریکٹو میٹر ہے یہ اس طرح بند ہو جاتا ہے اور یہ پائپ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ آپ کو کام بھی میں بتاتا ہوں یہ آپ کا اپریٹس ہو جائے گا اور نیچے یہ جو آپ ناب نظر آ رہی ہے یہ والی اس کے ساتھ ہم یہ شیشہ جو 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 اس کے ساتھ ہوتا ہے اور یہاں پہ نیچے اس کے لئے رکھتے ہیں تا کہ ہم کو نظر آ سکے کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے میں اس کو یہاں پہ ایسے کلوز کر دیتا تو فیلال کلوز کرنے نہیں مجھے کلوز کر دیا اب یہ آپ کا شیشہ یہاں پہ رکھا جاتا ہے اس طرح کہ لائٹ جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو اب آپ دیکھیں گوھر سے یہ والا نظر آ رہی یہ دیکھیں لیند نظر آ رہا ہے کلیر ہو ہے میٹے میسج کر کے مجھے جلدی سے بتائیں ٹھیک ہو گیا جی اب یہ دیکھیں آپ یہ ریڈنگ نظر آ رہی ہے یہ جب آپ گماتے ہیں یہ لینز آپ ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ جب گماتے ہیں تو لینز ایڈجسٹ ہوتے ہیں کتنا آپ نے اس میں آپ دیکھتے ہیں اس میں آپ کی لائٹ کا ایک پورشن بنتا ہے اگر میں یہاں پہ دکھا سکوں ابھی لائٹ تھوڑی سی کم ہے اس میں تو ہوں سکتا ہے کہ یہاں سے نظر نہ آئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کو کراس نظر آ رہا بیٹے ذرا کوششش میں پوری کر رہا ہوں آپ کو ٹھیک مجھے تھوڑا سا اس کو فوکس کر لینے نہیں اب یہاں پہ دیکھیں ذرا کچھ نہ کچھ آپ کو کلیر ہوگا تھوڑا بوت الکہ سا کراس آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا ٹھیک کراس کا میں آپ بتا دیتا ہوں کس طرح ہوتا ہے یہاں پہ لائٹ کا تھوڑا سا ایشو آ رہے تو جس کی وجہ سے یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا یہاں پہ بیسیکلی کیونکہ کیونکہ یہ کیمرے سے میں دیکھ رہا ہوں تو کیمرے سے اس کو دیکھنا مشکل ہے آنکھ سے یہ آپ آسانی سے نظر آئے گا کیونکہ ویڈیو بن رہی ہے ویڈیو کے اندر کیا یہاں سے آپ اوپن کر رہے ہیں آپ نے اس جگہ پہ یہ جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے آپ نے کسی بھی ڈراپر کے ذریعے یہاں پہ آپ پہ پہ پھلا دینا ہے پانی کا چیک کرنا چاہتے ہیں پانی کے ڈراپس آپ یہاں پہ گرا کے اس کو کلوز کر دی آپ نے وارٹر کے ڈراپس ڈالے اور اس کو کلوز کر دیا یہاں پہ ڈراپس لے کے آپ اس کو کلوز کر دیں گے ایک منہ اس کو بند کر لیتا ہوں ایک پہ تھوڑا سا اب غور کی جیے گا یہ جب ہم نے بند کی ہم کیا کرتے ہیں پھر یہاں سے آپ کو یہ آئی پیس تھا یہاں سے آپ کوشش کرتا ہوں شو ہو جائے جی بیٹے آپ دیکھیں شو ہوا نہیں ہوا آجی کلیر ہوا شو یہ بیٹے کراس نہیں آرہا چلیں میں آپ بتا دیتا ہوں یہ کس طرح کا کراس ہوتا ہے تو اب جب ہم یہاں پہ اس کو دیکھیں گے تو یہاں سے ہم گماتے جائیں گے جائیں گے یہاں سے گمائیں گے اور یہاں سے دیکھیں گے جب یہاں سے دیکھیں گے تو کراس کی کنڈیشن کیا ہوگی میں تھوڑی دیر کے لیے یہ آف کرنے لگا ہوں اب آپ کو اس کراس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ کراس کس طرح نظر آ رہا تھا وہ کراس جو تو آپ کو اس طرح سیاہی جو ہے ایک ڈارک پورشن اوپر چڑھتا ہوا نظر آئے گا تو جب ڈارک پورشن آپ کا اس طرح اس کراس کے برابر آجائے یعنی اس طرح برابر آجائے نیچے آپ کا ڈارک کو اوپر برائیٹ ہوگا اوپر جگہ روشن ہوگی اور نیچے جو ہے وہ ڈارک پورشن آجائے گا اندیرہ ہو جائے گا نیچے اس کراس کے نیچے نیچے اندیرہ ہوگا اور اس کراس کے اوپر روشنی ہوگی جب یہ چیز آپ کے سام نے آجائے تو آپ نے left eye piece پہ مڑ جانا ہے اس value کو آپ نوٹ down کر لینا اب یہ value بن رہی ہے 50.42 نظر آئی ہے 50.42 clear ہوئے بیٹے یہ کوئی نہیں ٹھیک ہے اس طرح کر کے ہم اس کو کلکولیٹ کرتے تو انشاءاللہ یہ جب آپ لوگ آئیں گے تو پھر ہم اس practical کو perform بھی کریں گے ٹھیک ہو کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی تو یہ ریفریکٹیو انڈکس کا آپ نے کام دیکھا میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں یہ آئی پیس ہے اس میں لنز لگا ہوا ہوتا ہے یہ آپ کا scale ہے اس پہ value لکھی ہوئی ہوتی ہے scale پہ اگر آپ یہ بلکل مائنر سے یہاں پہ نظر بھی نہیں آتی آنکھ سے بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی تو یہاں پہ کوشش کرتا ہوں کہ اس طرح زوم کروں کہ آپ لکھا نظر آ رہی ہے یہ scale سے آپ کچھ لائنیں نظر آ رہی ہوں گی بہت باریک سا لکھا ہوا ہے کامرا بھی فوکس اس کو نہیں کر پا رہا ٹھیک ہے یہ کچھ نہ کچھ نہ اندازہ ہو ہے کہ اس طرح کر لائن آئیں گی ٹھیک ہے یہ آپ کا scale ہو جائے گا اور یہ والا جو ہے وہ آپ کھ آتے ہیں بسکل آپ scale کو گم آ رہے ہوتے ہیں scale گمتا ہے جو آپ کو اندازہ کی اس کے گمانے سے ناب کے گمانے سے ڈارک پورشن آپ کا اوپر کی طرف آتا ہے کراس کے بلکل سینٹر میں آ جائے گا تو جب سینٹر میں آئے گا آپ کو یہاں سے angle میر ہو جائے گا اور آپ اس سے angle کو میر کر سکتے that is the abase refractometer ٹھیک ہو گیا جی تو یہ آپ کا abase refractometer ہے آج ہم نے اس article کو ڈیل کیا تو اب کوئی question ہے تو بتائیں سب کو سمجھ آگے ہے